مووی کا سٹارٹ تھیبز ایجیپ 1290 بیسی میں ہوتا ہے جہاں ہائی پریسٹ ایموٹیپ کا افیر انکسونمون کے ساتھ ہے جو کہ فیرہ سیٹی ون کی مسٹرس ہے جب فیرہ کو ایموٹیپ اور انکسونمون کے ریلیشن کا پتہ چلتا ہے تو وہ دونوں مل کے فیرہ کو مار دیتے ہیں جس کے بعد ایموٹیپ وہاں سے بھاہر دنگلتا ہے مگر سولجرز کو آتا دیکھ انکسونمون خود کو مار لیتی ہے اس بلیف کے ساتھ کہ ایموٹیپ اسے واپس زندہ کر لے گا ایموٹیپ اور اس کے پریسٹ انکسونمون کا کورپس چوری کر کے اسے ہمونیپٹرا دس سٹی آف ڈیڈ لے جاتے ہیں ایموٹیپ انکسونمون کو واپس زنیا میں لانے کے لیے رچول پرفارم کر رہا ہوتا ہے جسے سیٹی کے سولجرز آ کر روک دیتے ہیں اور وہاں سب کو ہوسٹیج بنا لیتے ہیں ایموٹیپ کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے اور اس کی گریو میں فلیش ایٹنگ سکراب بیٹلز بھی ڈال دیا جاتے ہیں اسے سارکوفیگس میں ڈال کے سٹی آف ایجپشن گارڈ انویس کی فیٹ میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں سیٹی کے سولجرز میں جائی اس کو سٹرکلی کاٹ کرتے ہیں تاکہ ایموٹیپ کو واپس آنے سے روک سکیں 1926 میں جانتھن کارنیہن اپنی سسٹر ایبلین کو ایک انٹریکیٹ باکس اور ایک میپ گفٹ کرتا ہے جو کہ ہامونیپٹرا سٹی کا ہوتا ہے ایبلین ایک لیبریرین اور ایک ایسپائرنگ ایجپٹولوجسٹ ہوتی ہے جانتھن ریویل کرتا ہے کہ اس نے یہ باکس ایک امریکن ایڈوینجرر رکو کونل سے چوری کیا ہے رک جب فرنچ فورن لیجن میں تھا اس نے تب یہ سٹی ڈسکور کیا تھا جانتھن اور ایبلین جب رک کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سلیو بن چکا ہے جسے فانسی کی سزا سنائی گئی ہے جب رک کو فانسی دے دی چاہتی ہے اور وہ اپنی آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے تب ہی ایبلین ہانگ مین کو بہت مشکل سے کمنس کر کے رک کو بچا لیتی ہے جس کے بعد رک اپنی جان کے بدلے ایبلین اور اس کے بھائی کو ہامونیپٹرا سٹی لے جانے کا وعدہ کرتا ہے ایک شپ سے یہ لوگ سٹی کے لیے نکلتے ہیں جہاں جانتھن امریکن ٹریجر ہنٹر بینڈ کو ہامونیپٹرا سٹی کا بتا دیتا ہے جس پر وہ لوگ بھی ٹریجر کی سرچ میں اس سٹی جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں رک کو اسی شپ میں بینی گیبر بھی ملتا ہے یہ رک کا وہ فرینڈ ہوتا ہے جو میجائی سے بیٹل کے وقت کارورلی ٹر کے بھاگیا تھا سینز ایبلین پہ شپ ہوتے ہیں جہاں اس پر میجائی کے لوگ اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے سٹی آف ڈیٹ کا میپ اور کی مانگ رہے ہوتے ہیں اسی دوران وہاں رک آ کر ایبلین کو بچا لیتا ہے مگر روم کو آگ لگ جاتی ہے میجائی کا آدمی کی لینے ہی لگتا ہے کہ جانتھن وہاں آ کر اسے آگ میں پھینک دیتا ہے اور خود کی لے جاتا ہے اب آہستہ آہستہ آگ پھیلنے لگ جاتی ہے اور پوری شپ کو آگ لگ جاتی ہے یہ سب سی میں چھلانگ لگا کے سوئن کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچتے ہیں وہاں سے کیمل بورو کر کے ہمونیپٹرا سٹی پہنچتے ہیں جہاں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹرائیر ہنٹ بینڈ بھی بینی کی مدد سے وہاں پہنچ چکا ہے سٹی کے اندر پہنچ کر یہ سب ڈسکوری سٹارٹ کر دیتے ہیں ایبلین ایک لائبریرین ہونے کے وجہ سے بہت ہسٹری جانتی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے چیزیں ایکسپلور کرنا ایزی ہو رہا تھا اب ایک طرف ٹرائیر ہنٹ بینڈ اور دوسری طرف یہ لوگ دونوں کی کوشش تھی کہ جلد سے جلد پوش ڈسکور کر کے گولڈ حاصل کر لیں یہاں ہینگ مین وال کے اوپر سے کوئی سٹونز اتار رہا ہوتا ہے جن میں سے ایک زمین پہ گرتا ہے اور اس کے اندر سے ایک سکراب بیٹل نکل کر اس کی باڈی کے اندر چلی جاتی ہے جو پوری باڈی میں ٹرائیر کرنے کے بعد اس کے ہیڈ میں جاتی ہے اس پر وہ پانک کرتے ہوئے تیزی سے بھاگتا ہے اور دیوار میں جا لگتا ہے رات جب یہ سب ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میجائی ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں سب انکلوڈنگ ایویلین ان سے فائٹ میں لگ جاتے ہیں پھر ایک دم میجائی کا لیڈر آردیت بے اپنے سولڈرز کو روک دیتا ہے اور ان سب کو وانٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سیٹی آف ڈیڈ ہے اور ان سب کو یہاں سے چلے جانا چاہیے ورنہ کوئی زندہ نہیں بچے گا مگر یہ لوگ اس کی نہیں سنتے ہیں اور نیکسٹے واپس گولڈ کی سرچ میں لگ جاتے ہیں جہاں ایویلین بوک آف امون را کی سرچ میں ہوتی ہے جو کہ پیورلی گولڈ سے بنی ہے انہیں بوک تو نہیں ملتی ہے اس کی جگہ انہیں ایمہوٹیپ کے ریمینز مل جاتے ہیں یہاں چاہیئر ہنٹرز کو گولڈ سرچ کرتے ہوئے ایک باکس ملتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اسے کھولا تو سب مر جائیں گے اس وارننگ کو اگنور کرتے ہوئے وہ لوگ اسے کھولتے ہیں جس میں انہیں بوک آف ڈیڈ ملتی ہے جس کے ساتھ اس میں ایناو پیک جارز بھی ملتے ہیں جس میں ایمہوٹیپ نے اینکسانام ان کے آرگنز پریزرو کیے تھے رات سب کے سونے کے بعد ایویلین وہ بوک سٹیل کر لیتی ہے جو صرف اور صرف ایک کی سے ہی کھول سکتی تھی اور وہ ایویلین کے پاس موجود تھی ایویلین بوک انسیل کر کے اسے لاؤڈلی ریڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے جس پر ایمہوٹیپ واپس زندہ ہو جاتا ہے وہ ان سب پہ اٹیک کر دیتا ہے پہلے بیٹلز کی ایک بڑی ویو ان پہ اٹیک کرتی ہے جس سے بچتے ہوئے یہ لوگ ٹانل کے اندر پہنچتے ہیں وہاں امریکن بینٹ کا ایک آدمی گلاسز ٹوڑنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے یہاں بیٹلز سے بچتے ہوئے ایویلین ریک اور جانتن سے الگ ہو جاتی ہے جہاں وہ امریکن بینٹ کے آدمی سے ملتی ہے جو پیچھے رہ گیا تھا ایمہوٹیپ نے اس کی آئیز اور ٹنگ نکال لی ہوئی تھی ایویلین ابھی اس شوق سے باہر ہی نہیں آئی تھی کہ پیچھے سے ایمہوٹیپ آ جاتا ہے جسے اسے ریک آ کے بچا لیتا ہے یہ سب وہاں سے باہر آتے ہیں تمہیں جائی کی ٹیم وہاں آ جاتی ہے جو انہیں وہاں سے جانے کا آرڈر دے کے ایمہوٹیپ سے لڑنے چلی جاتی ہے سینز بینٹ پہ شفٹ ہوتی ہیں جو ٹنل میں اکیلے رہ چکا ہوتا ہے ایمہوٹیپ اس پہ اٹیک کر دیتا ہے بینٹ اپنی چاند بچانے کے لیے اسے گوڈز کے سائن دکھانے لگ جاتا ہے جس پر ایمہوٹیپ اچانک رک جاتا ہے اور اسے گوڈ آفر کرتا ہے ریک باقی سب لوگوں کے ساتھ کائرو واپس جلا جاتا ہے مگر ایمہوٹیپ بینٹ کی مدد سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے چانل میں ایمہوٹیپ نے جس آدمی کی ٹانگز و رائز لیے تھی اب وہ اس کی سول لینے آیا ہے بینٹ کو ڈرتے ہوئے اچانک نیچے دیکھ کر ریک اور ایولین اس روم میں جاتے ہیں جہاں وہ ایمہوٹیپ کو دیکھتے ہیں تب تک باقی سب بھی آ جاتے ہیں اور اس پر فائرنگ کرتے ہیں مگر ایمہوٹیپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ انہیں پیچھے پھینکے ایولین کو کس کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں ایک کیاٹ آتی ہے جسے دیکھ ایمہوٹیپ در جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتا ہے ریک ایولین اور جانتن میوزیوم انفرمیشن لینے جاتے ہیں جہاں وہ آرڈیپ سے ملتے ہیں میوزیوم کا آنر انہیں بتاتا ہے کہ انہوں نے ایول کو انلیش کر دیا ہے جسے مجائی تین ہزار ساتھ سے پروٹیٹ کر رہے تھے وہ بتاتا ہے کہ ایمہوٹیپ کیٹ سے اس لیے ڈر گیا تھا کیونکہ کیٹس انڈرورڈز کی گارڈ ہیں اور جب تک وہ اپنے فل ریل فارم میں نہیں آ جاتا وہ کیٹ سے ڈرتا ہی رہے گا آرڈیپ فیوریس کرتا ہے کہ ایمہوٹیپ نے ایولین کو کس کرنے کی کوشش اس لیے کی تھی کیونکہ انک سنمون کو واپس الائف کرنے کے لیے وہ ایولین کو سیکریفائس کرنا چاہتا ہے ایولین کا بیلیو ہوتا ہے کہ بوک آف ڈیٹ کی وجہ سے ایمہوٹیپ واپس الائف ہوا ہے لیکن بوک آف امون را اسے واپس مار سکتی ہے ریک اس کی کوئی بات نہیں سنتا ہے ریک ایولین کو ایک روم میں لاک کر کے ایمریکن بینڈ کے دو لوگوں کو اسے گارڈ کرنے کا بولتا ہے خود وہ جانتن کو لے کے بینڈ کے پاس جاتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ایمہوٹیپ بوک آف ڈیٹ ٹھونڈ رہا ہے تب ہی وہ ونڈو سے باہر دیکھتے ہیں تو ایمہوٹیپ ایمریکن بینڈ کے آدمی کو مار کے بوک لے چکا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی سول لے کے وہ اپنی ریال سیف میں بھی آنا شروع ہو چکا ہے ایمہوٹیپ ایولین کے پاس پہنچتا ہے جہاں وہ ایمریکن بینڈ کے باقی لوگوں کو بھی مار دیتا ہے ایمہوٹیپ آگے بڑھ کے ایولین کو کس کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ریک پھر سے اپنی ہیروین کو بچانے وہاں پہنچ جاتا ہے ریک ایمہوٹیپ کو کیٹ دکھاتا ہے کہ جس پر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد یہ سب سیدھا میوزیم پہنچتے ہیں جہاں سے یہ سب دیکھتے ہیں کہ ایمہوٹیپ نے سیٹی کے لوگوں کو اپنا سلیپ بنا لیا ہے ایولین میوزیم میں ڈسکور کرتی ہے کہ بوک آف امون را سٹیچی آف ہورس کے نیچے ہے مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ایمہوٹیپ کے سلیپ گیٹ ٹوڑ کے اندر آ جاتے ہیں یہ لوگ کار لے کے وہاں سے نکلتے ہیں سامنے انہیں ایمہوٹیپ کے اور سلیپ ملتے ہیں مگر یہ لوگ رکتے نہیں ہیں اور انہیں گاڑی کے نیچے دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں گاڑی کے اوپر آنے والوں کو رک اور باقی لوگ مار کے نیچے گراتے رہتے ہیں یہاں ایمہوٹیپ امریکن بینڈ کے آخری آدمی کو مار کے فل ہیمن فارم میں آ جاتا ہے ایمہوٹیپ کے سلیپ رک اور اس کی ٹیم کو فلک کور کر لیتے ہیں تب تک ایمہوٹیپ بھی وہاں آ جاتا ہے ایمہوٹیپ ایویلین کو اپنے ساتھ آنے کا کہتا ہے اس کے ایسا کرنے پر وہ اس کی فرنڈز کو چھوڑ دیکھا یہ سنکے ایویلین اس کے ساتھ آنے کو تیار ہو جاتی ہے مگر اس کے بعد ایمہوٹیپ اپنے سلیپ کو رک وغیرہ کو مارنے کا آرڈر دے دیتا ہے رک ایک ٹنل کا دور اوپن کر کے سب کو لے کے اس کے اندر چلا جاتا ہے جس کے بعد رک ائر فورس واپس جا کر ان لوگوں کو کنونس کرتا ہے اور ایک ہیلیکاپٹر لیے سیٹی آف ڈیٹ کے لیے نکل جاتا ہے وہاں پہنچنے پر ایمہوٹیپ ایک سٹینڈ سٹروم پیدا کرتا ہے تاکہ انہیں روک سکے مگر ایویلین ایمہوٹیپ کو گست کر کے ڈسٹریک کرتی ہے جس سے وہ سب بچ جاتے ہیں ایمہوٹیپ رچول کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف رک، آرڈر اور جانتن اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب ایمہوٹیپ کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے سولڈرز کو زندہ کر کے ان کے پیچھے بھی دیتا ہے یہاں ان سب کو ایویلین تو نہیں ملتی ہے مگر ٹریئر مل جاتا ہے بیچارے ابھی صحیح سے خوشی منا بھی نہیں پاتے ہیں کہ ایمہوٹیپ کے سولڈرز آ کر ان پر اٹاک کر دیتے ہیں یہ سب ان سے بچتے ہوئے جا کے بوک آف امون را دھون لیتے ہیں یہاں ایمہوٹیپ رچوائل پرفارم کرنا شروع ہو چکا ہوتا ہے ایمہوٹیپ ایویلین کو نائف سٹیپ کر کے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ جانتن آ کر اسے اپنی طرح اٹریک کر لیتا ہے جس کے بعد ریک ایمہوٹیپ کے سولڈرز کو مار کے ایویلین کو فری کروانے ہی لگتا ہے کہ سولڈرز ریک کو کابو کر کے مارنے لگتے ہیں مگر ریک واپس سوڈ بکڑ کے انہیں مار دیتا ہے جس کے بعد ایویلین کی چینز توڑ کر اسے فری کرتا ہے مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے ایمہوٹیپ کے اور سولڈرز وہاں آ جاتی ہیں یہ لوگ سوچے رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا تب ہی پیچھے سے انکسونمون ایویلین پہ اٹیک کر دیتی ہے اور سولڈرز ریک پہ ایویلین انکسونمون سے بچ کے بھاگ رہی ہوتی ہے ریک سولڈرز کے ساتھ انٹینس فائٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سولڈرز ریک کو کابو کر لیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اسے مار دیں گے مگر جانتھن بک میں سے کچھ ریٹ کرتا ہے جس سے سولڈرز وہیں سٹیچیو بن جاتے ہیں اور ریک بچ جاتا ہے یہاں ایویلین انکسونمون کے اٹیک سے بہت مشکل سے بچتی ہے اب سولڈرز پہ ایمہوٹیپ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا مگر جانتھن کے آرڈرز پہ وہ آگے بڑھ کر انکسونمون کو سٹیپ کر کر کے مار دیتے ہیں ایمہوٹیپ غصے میں آ کر جانتھن بے اٹیک کر دیتا ہے مگر ریک ایمہوٹیپ کا ہاتھ کٹ کر کے جانتھن کو بچا لیتا ہے اسی دوران جانتھن ایمہوٹیپ سے کی بھی لے لیتا ہے ریک ایمہوٹیپ کو ڈسٹرائک کرنے میں لگ جاتا ہے جبکہ ایویلین اور جانتھن بک کو کھول لیتے ہیں ایمہوٹیپ ریک کا گلہ دبا کے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایولینڈ بک سے سپیل ریٹ کر کے اپنے ہیرو کو بچا لیتی ہے ہارس کارٹ پہ کچھ سولز آتی ہیں جو ایمورٹیپ کی سول لے جاتی ہیں مگر ہیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی بی زندہ ہے ریک آگے بڑھ کے سوارڈ سے اسے سٹیپ کرتا ہے جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمورٹل ہو گیا ہے ایمورٹیپ ریور آف دیٹس میں گرتا ہے جس سے کچھ فیسز نکل کے اسے اپنے اندر لے لیتے ہیں فائنلی اتنی محنت کے بعد یہ لوگ ایمورٹیپ سے جان چھوڑوا لیتے ہیں سینز بین بیس شفٹ ہوتے ہیں جو ٹرائر سٹیل کرتے ہوئے اچانک بوبی ٹرپ سیٹ کر دیتا ہے جس پر ڈسٹرکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے سب تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر کی طرف جاتے ہیں مگر بین دور کلوز ہو جانے کی وجہ سے وہیں پھنس جاتا ہے جس کے بعد بہت سی بیٹلز آ کر اس پر اٹیک کر کے اسے مار دیتی ہیں لاسٹ سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیڈیو آف ڈیٹ فلی ڈسٹرائی ہو چکی ہے وہاں انہیں آرڈیتھ ملتا ہے جو انہیں بہت رگارڈ کرتا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کو ڈسٹرائی ہونے سے بچا لیا ہے ریک اور ایویلین کس کرتے ہیں جس کے بعد ریک ایویلین کو اپنے کیمل پہ اور جانتن دوسرے کیمل پہ واپس گھر کے لیے نکل جاتے ہیں اس بات سے انجان کہ انہیں گولڈ بھی مل چکا ہے کیونکہ ان کیملز پہ بین نے بہت سا گولڈ لوڈ کر دیا تھا اور وہیں مووی اینڈ ہو جاتی ہے